آئی ام ساری ایکسیڈنٹ کیس ہے پولیس کے آنے تک میں یہ کیس نہیں لے سکتا یہ کہہ کر ڈاکٹر تیبرتہ سے اپنے ککچ میں چلا گیا اس برے سے سرکاری اسپتال کے آسمیت گلیارے میں کھڑی سنیتہ اپنے آپ کو بہت آسہائی محسوس کر رہی تھی میڈم آواز سن کر وہ چوگ گئی آپ ڈاکٹر سنہاں سے بات کر کے دیکھئے بہت بھلے آدمی ہے ساید آپ ہی کچھ مدد کر سکے پھل حال وہ کھانا کھانے گھر پر گئے ہوئے ہیں یہ رہا ان کا فون نمبر اسپتال کی وہ آیا سنیتہ کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما کر چلی گئی دوبتے کو مانو تنکے کا سہارا مل گیا ہو ہیلو ڈاکٹر سنہاں دیکھئے ایک بجرگ ہماری کار سے ٹکڑا کر غائل ہو گئے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہے ان کا کھون بھی کافی بہ گیا ہے کرپیا آپ جلدی اسپتال آ جائے نیویدن کرتے سمجھ سنیتہ کو اندیسہ تھا کہ ڈاکٹر سنہاں ب اپنے اندیسہ کرنیوں کی بھانتی ایک دروہٹنا کے کیس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پر ان کا جباب سن کر اسے سکھد آسچرج ہوا آپ خبرائیں نہیں میں کچھ منٹوں میں وہاں پہنچ رہا ہوں وہ کچھ منٹ سنیتہ کو ایگو کے سمان پرتیت ہوئے سامنے سے ایک ڈاکٹر کو تیج قدموں سے اپنی اور آتا دیکھ وہ اسی طرف دوری پر آمنا سامنا ہوتے ہی وہ سکھ پکا گئی یہ تو مہیر ہے مہیر نے بھی سنیتہ کو پہچان لیا آپ یہاں مہیر نے پرشن کیا ج جی سنیتہ نے جھوکی نجروں سے جواب دیا وہ بجرگ ہماری ہی کار سے ٹکرا کر اوہ کہاں ہے وہ ایکسیڈنٹ کتنی دیر پہلے ہوئی جی تقریباً ڈیر گھنٹا پہلے کار آپ چلا رہی تھی مریج کا پرکشن کرتے ہوئے مہیر نے پوچھا جی نہیں کوئی اور کوئی اور سنیتہ کے آس پاس کسی کو نہ پا کر مہیر نے اسے پرشن بھئی نجروں سے دیکھا پر کہا کچھ نہیں سنیتہ کا دل کر رہا تھا کی دھرتی پھٹے اور وہ اس میں سما جائ نیراج پر اسے بہت گسہ آ رہا تھا ہوای جہاز کی طرح کار چلاتا ہے اور آج تو پی بھی رکھی تھی نہ لالبتی دیکھی نہ سرک پار کرتے اس بوڑھے کو اس کے تو ہوس اُر گئے تھے مگر نیراج گسے سے بھی پھر رہا تھا یہ بوڑھا آدمی جب چلا نہیں جاتا تو گھر سے نکلتے ہی کیوں ہیں ان کے لاکھ کہنے پر بھی نیراج اس غیل بجرگ کو اسپطال لے جانے کو تیار نہیں ہوا کوئی بات نہیں ایسا تو روج سرگو پر ہوتا ہے وہیں روکے تو فس جائیں گے چلو یہاں سے سنیتا نے ڈیرتا سے منع کیا تو جھنجھلا کر وہ اسے وہیں چھوڑ گیا سرک کے بیچوں بیچ اس کا ایسا روپ دیکھ کر وہ ہس پرس رہ گئی چھوٹ کافی لگی ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ بینہ ڈرے انہیں یہاں لے آئی پھر ڈاکٹر مہیر اس بجرگ کو مارہم پٹی کے لیے اسٹیچر پر اندر لے گئے باہر کھوڑا چھا رہا تھا تھا کان سے بے حال سنیتا اسپطال میں پڑی بینچ پر ویٹھ کر اتیت کی یادوں میں کھو گئی گھر میں بہت گہما گہمی تھی سنیتا کو دیکھنے لڑکے والے آئے ہوئے تھے لڑکا ڈاکٹر تھا سنیتا کے پتہ ادھیا پکتے انہیں پورن بسواس تھا کہ سنیتا سب کو پسند آ جائے گی اور بھلا کون نہ پسند کر سکتا تھا اسے چمکدار نکھرا رنگ پورنتا سندرتا کی مورت گھر کے کام کاجوہ پڑھائی لکھائی میں بھی نپورن تھی وہاں چائے کے ٹرے ہاتھ میں لیے جب وہ بیٹھک میں پروی ہوئی تو سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے ہلکے کتھائی رنگ کی ساری میں اس کی دودھیا رنگت اور نکھر آئی تھی سندر چہرہ گھنے کیس اسے دیکھ ایسا پرتیت ہوتا تھا مانو پریوگ دھرمی اشور نے اسے گھر تراز کر سندرتا پر ایک پریوگ کیا ہو سنیتا کو سب کی ساکرات مکدشتی کا ابحاس ہو گیا تھا پر چائے تھماتے ہوئے جب اس نے لڑکے کو دیکھا تو اسے ایک دھکا سا لگا ساپلی رنگت چوری ناک و سادھارن قد ک آٹھی کا وہ لڑکا اس کے سپنوں کا راجکمار نہیں تھا اس کے سپنوں کا راجکمار جس کی اس نے اپنی کلپنا میں ایک چھوی بھی بنا ڈالی تھی لمبا قد گٹھیلا بدن تیکھے ناکس آکرشک بکتد کے راجکمار کا خواب دیکھا تھا اس نے وہ بجھے من سے ناستہ پروسنے لگی بڑوں کے آگرہ پر وہ دونوں باہر بگیچے میں گھومنے گئے مہیر کے کہے سبد اسے اب تک یاد ہے دیکھئے آپ کوئی نیرنے لے اس سے پہلے میں آپ کو ایک سچائی سے آغبت کران چاہتا ہوں میں ایک سرکاری ڈکٹر ہوں آئی سمیت ہے بہت ایس پورن جیون کا واتہ تو نہیں کر سکتا پر آپ کو سب سکھ دینے کا پڑیت جرور کروں گا آپ کی بھاوناؤں کا سمان کروں گا سنیتہ بات آگے بڑھانے کی ایک چھک نہیں تھی سو چھپی سادھے رہی پیتا جی کو پتا چلا تو انہوں نے اسے سانت سور میں سمجھانے کا پڑیاس کیا لڑکا مہنتی اسپسٹ وادی و سرل ہے بہت سبھے لوگ ہے بہت دیکھ بھال کر ہی بلایا تھا انہیں یہاں کیا کمی ہیں لڑکے میں کچھ خاص بھی تو نہیں ہے سنیتہ کا جب آپ سن ماں گسے سے بھی پھر پڑی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی کیسے تیاغ دیتی وہ اپنے سپنوں کو بات ایک دو دن کی نہیں بلکہ پورے جیون بھر کی تھی گجر بسر اسے کرنی ہے اس نرنے میں اس کی رجامندی بہت جروری ہے رہنے دو یہ اگر پتا جی نے ماں کو سانت کرا دیا جیون پنہ سمانے گتی سے چلنے لگا پھر ایک دن سنیتہ کی ملاقات نیرز سے ہوئی نیر کماروں کی سکل صورت اور ویسے ہی رہن سہن پہلی ملاقات ہی سنیتہ کو پربھاوت کر گئی گجب کا آکرشن تھا نیرز میں نیرز کو بھی اپنی اور پرسنسہ بھری نجروں سے دیکھتے ہوئے وہ سکچا گئی کتنی اچھی لگے گی اس کی اور نیرز کی جوری اس کا من سپنے بننے لگا اور آج نیرز کے آگرہ پر وہ اس سے ملنے گئی وہ اسے سہر کے نامی ڈسکو لے گیا وہاں کی ساتھ سجا اور چمک دمک دیکھ سنیتہ کی آنکھیں چندھی گئی اسے یوں بسمت دیکھ نیرز کو بہت خوصی ہو رہی تھی سب کو دھن دولت کی چمک دمک سے اچمبت کر دینا اسے بہت بھاتا تھا جوروں سے بچتا سنگیت رنگین رسنیوں میں نہائے تھے رکھتے بدن سراب کی گند سنیتہ قدم گھٹنے لگا پر اس کی منوستیتی سے انبھگے نیرز بہت جوس میں تھا وہ سائد ایسے محل کا عادی تھا سراب کے نسے میں نیرز کے قدم ڈگمگانے لگے آج اس کی آنکھوں میں سنیتہ کو پیار نہیں ویسی پن نظر آیا وہ سہم گئی اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا مانو اس کے اندر دھنو سی سپنوں پر کالی سیاہی کے چھیٹے پر گئے ہو واپسی میں نیرز کار بہت تیجی سے چلا رہا تھا اس نے دھیرے چلانے کا انرود کیا تو وہاں ڈیٹھائی سے ہستے ہوئے بولا سفاری ہے کوئی بیلگاری نہیں ویسے بھی دھیرے چلنا پیچھے رہ جانا میری فطرت میں نہیں ہے تھوڑے دنوں میں تمہیں بھی عادت پر جائے گی پھر یکا یک وہ بڑھا سامنے آ گیا وہ اب بات کرنے کی استثیتی میں ہے ڈاکٹر مہیر کی آواز اسے برطمان میں کھیچ لائی میں نے اس کے گھر والوں کو بھی خور کر دی ہے آپ پریسان نہ ہو میں سب سمحال لوں گا رات کافی ہو چکی ہے چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں ساری رات سنیتا سو نہ سکی رہ رہ کر مہیر کا چہرہ آنکھوں کے آگے گھومتا رہا تنوائیتا سے مریجوں کو دیکھتے ہوئے انہیں سانت سور میں علاج کے بارے میں بتاتے ہوئے سچ کتنی بنمرتہ اور دہہرے جھ لگتا تھا ان کے مک پر کتنی گھرائی تھی ان کے چرطر میں اور کتنا اپنا پندھا مہیر کے بیوہار میں نیرز کے سوارپور بیوہار نے آج اس کی آنکھیں کھول دی تھی آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ انسان کے بیوہار ہی اس کی سندرتہ کا صحیح مابدند ہے سکھی و سانتی پور ندام پتے جیون کے لیے جوری کا بہت اچھا دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا آپسی سامان جیسے وہ ویچاروں کا مل سروادک آویسک ہوتا ہے کاس کی اس نے مہیر کے سادی کے پر ستاب کو ٹھکرانے کی مرکتہ نہ کی ہوتی پر اب کیا ہو سکتا تھا حالانکہ مہیر نے بیتی باتوں پر کوئی ملال جاہر نہیں کیا تھا پر اب وہ اسے جیون ساتھی کے روپ میں سویکار کریں گے ایسی آسا کرنا بھی ویرث تھا کھر جو بھی ہو اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نیرز سے سادی ہرگز نہیں کرے گی اگلی صبح سنیتہ نے اسپطال جا کر اس بجرگ کے پریوار سے بھی معافی مانگی ان کے علاج کا خرچ دیکھ کر وہ نکل ہی رہی تھی کہ مہیر سے سامنا ہو گیا آپ اتنی صبح یہاں جی میں ان بجرگ سے ملینے آئی تھی بہت اچھا کیا آپ نے مہیر نے اسے پرسنسہ بھری نجروں سے دیکھتے ہوئے کہا بہت کم لوگ اپنی گلتی سویکار کرنے کی حمد رکھتے ہیں گلتی تو میں نے کچھ سمی پہلے ایک اور کی تھی پر اس کے لیے مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے سنیتہ نے دھیمے سور میں کہا گلتی کیسی مہیر نے مسکراتے ہوئے کہا ہر انسان کو اتنی سوطنتہ تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ اپنی زندگ کہ کچھ اہاں فیصلے خود کر سکے سائد میں نہیں آپ بہت اچھے ہیں سنیتہ نے بات کارتے ہوئے کہا میں ہی آپ کو پہچان نہیں پائی کچھ چھنیوں ہی بینا کچھ کہے بیٹھ گئے پھر مہیر نے اسے نیہارتے ہوئے پرسن کیا اور اب سنیتہ کے چہرے کی سرخ رنگت اور جھوکی ہوئی پلکوں سے اسے جواب مل گیا دوستو آپ کے کہنے اچھے لئے گئے پھرے جانے بڈیو کلاک کیجئے اور چینل کو سسکرائب